دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے رحمن الرحیم یعنی کہ تسخیر خلق ہو یا تسخیر محبوب ہو ہر وہ کام جو تسخیر کے لحاظ سے لیا جائے وہ اس عمل سے آپ لے سکتے ہیں تسخیر ایک ایسا عمل ہے جسے آپ لوگوں کو اپنی محبت میں دیوانا کر سکتے ہیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے پیار کرے مگر افسوس کے ایسا ہو نہیں پاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی کمی کتائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اثر نہ تو اپنے اوپر نہ اپنے محبوب یا دوست جو بھی ہے اس کے اوپر پوری طرح سے نہیں پہنچ پاتا آج میں دوستو آپ کو ایک ایسا طریقہ کار بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنے محبوب کو یا آپ کسی کو بھی اپنی محبت میں دیوانا کر سکتے ہو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آپ کے لئے ہر انسان تسخیر ہو جائے گا جتنی بھی خلقت یہ باباؤں کے پاس جاتی ہے یہ سب کے سب یہی عمال کیے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے پاس اتنا ریش اور حجوم رہتا ہے مطلب تسخیر خلائق کا کوئی ایک ایسا عمل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس سے حجوم کبھی ختم ہی نہیں ہو پاتا در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ان عمال کے تو آج میں آپ کو انہی عمال کا طریقہ بتانے والا ہوں کہ جسے کر کے آپ اپنے پاس بھی خلقت لا سکتے ہو یا آپ کسی کو اپنی محبت میں دیوانہ کر سکتے ہو یا کسی کے دل میں اپنے لیے پیار پیدا کر سکتے ہو پیار کو جگا سکتے ہو کسی کو دیوانہ کر سکتے ہو بہت سے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے مگر ہمارے پاس گاہکوں کا حجوم نہیں ہوتا گاہک نہیں آتے دکانداری چل نہیں رہی ہے یا جو لوگ لوگوں کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں وہ بہت سے عمال کر کے تھک چکے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان عمال میں ان وظائف کو کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ آج کا میرا یہ عمل آپ کر کے دیکھو آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر کہنا کہ عمال میں تحصیر نہیں ہے جو عمل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل آپ بغیر تعداد کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس کے حیرت اگیس فوائد دیکھنے کو ملیں گے مگر میں نے اس کی جو تعداد ہے اس کو سمیٹ دیا ہے بہت سے دوست یہ پریشانی میں رہتے ہیں کہ اس کی تعداد کو کتنا پڑھا جائے کتنا ورد رکھا جائے اس لئے میں نے اس کی جو تعداد ہے اسے سمیٹ دیا ہے اور اس کی جو ٹائم پیریٹ ہے اس کو بھی سمیٹ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں جلد فائدہ ملے گا ایک تو اور دوسرا آپ کو لمبا چوڑا عمل نہیں کرنا پڑے گا دوستو یہ اکتیس دن کا عمل ہے اور آپ نے یہ الفاظ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک ہی الفاظ ہے جو آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے چاہے آپ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں چاہے اس کو رات کے ٹائم پانچ سو بار پڑھ لیں مگر اسے اپنے ورد میں ضرور رکھیں آپ کو حیرت انگیز فوائد نہ دیکھنے کو ملے تو پھر کہنا کہ آپ کے عمل میں کوئی تاثیر نہیں ہے بغیر عمل کیے بغیر کوئی بات سوچے سمجھے کوئی بات نہ کیجئے گا عمل کریں پھر کوئی بات کریں تاکہ آپ کو بھی پتا چل سکے کہ عمل میں کتنی تاثیر ہے بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو عمل کیے بغیر عمل کو جھٹلا رہے ہو کہ یہ جھوٹا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں ان سب کو یہی کہوں گا کہ ایک بار یہ عمل ٹرائے ضرور کریں آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر کہنا اور دوستو یہ اکتیس دن کا عمل ہے آپ نے اکتیس دن میں ایک بھی ناغہ نہیں کرنا ہے اور اکتیس دن تک روزانہ رات کو یہ الفاظ پانچ سو بار پڑھنے ہے اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے کوئی ٹائم کی پبندی نہیں ہے آپ رات کو کسی بھی ٹائم یہ پڑھ سکتے اور پڑھنا اپنے پوری توجہ کے ساتھ ہے جب اکتیس دن پورے ہو جائیں تو آپ نے اسے اس کی جو تعداد ہیں وہ مقصود تعداد چاہے وہ آپ ایک سو گیارہ رکھ لو یا ایک سو ایک رکھ لو یا گیارہ رکھ لو جتنی بھی تعداد آپ پڑھ سکتے ہو آپ اپنے برد میں اسے ضرور رکھو تاکہ آپ کو اس کے اثرات آپ پر ظاہر ہو سکے اور اس کی حیرت انگیز ہوارد آپ کو دیکھنے کو مل سکتے دوستو جو لفظ ہے اس عمل میں پڑھا جائے گا وہ یہ ہے یا واسغ یہ الفاظ ہے جو پانس سو بار پڑھا جائے گا اکتیس دن تک اور اکتیس دن کے بعد آپ نے اس کی تعداد کو ورد میں لازمی رکھنا ہے چاہے وہ آپ گیارہ بار رکھو یا ایک سو گیارہ بار رکھو چاہے آپ تین سو تیرہ بار رکھو وہ آپ کے اوپر ہے جتنا آپ پڑھ سکتے ہو پڑھ لینا مگر اس کی تعداد کو ورد میں لازمی رکھنا ہے اس سے یہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی جو پاور ہے وہ آپ کے پاس رہے گی اس عمل کو کرنے کے بعد ہر انسان آپ کا دیوانہ ہو جائے گا ہر انسان آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا اور دوستو اس عمل میں کوئی بھی بات میں نے پوشیدہ نہیں رکھی یا کوئی بھی ایسا راز جس سے اس عمل کی تاثیر آپ پر ظاہر نہ ہو سکے ایسی کوئی بھی بات میں نے اپنے پاس نہیں رکھی ہر بات میں نے ایک ایک کھلے الفاظوں میں آپ کو بیان کر دی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہو سکے اور دوستو اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں کوئی حسار کی ضرورت نہیں ہے وقت آپ عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ سکتے ہو ایک الفاظ ہے پانچ سو بار آپ نے پڑھنا ہے اکتیس زن تک لازمان پڑھنا ہے ایک بھی نازہ نہ ہونے پائے وقت دوستو اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتا ہے وقت دوستو ہماری ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ رہنمائی کا سنسلہ اور لوگوں تک بھی پھیل سکے تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ ان عامال میں کتنی کا پاور ہوتی ہے کتنی کا تاثیر ہوتی ہے بہت سے لوگ ان عامال کی تاثیر سے ان عامال کے فوائد سے انجان ہوتے ہیں جو بغیر عمل کیے ان عامال کو چھٹلا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کے یہ ویڈیوز شیئر کرنے سے جب وہ کریں گے تو انہیں ان چیزوں کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنی تاثیر ہے ان عامال میں اور کتنا فائدہ دیتی ہے یہ انسان کو دوستو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی عمل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیار رکھیں خدا حافظ